بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیگریٹڈ قسم کی فورس پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت ساری فورسز آپ کو نظر آئیں گی جو اپنے اپنے انداز میں پارٹی کی پولیسی کو ٹھو کر رہی تھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی کچھ حکومت نے راستے میں رکافٹیں کھڑی کی کچھ حدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا اور عمران خان کو جو تنظیمی فیصلے تھے جو ان کے مقدمات کے ملاقاتوں کے ذریعے جن امور کو تیہ کرنا تھا اس سے بھی دور رکھا اور اس کا نقصان یہ پہنچا کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے تحریک انصاف پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ پیرا شوٹرز تھے گرے حالات عمران خان کی مشکل اس میں انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ ٹیک آور کیا بعض اس پر بڑے جنون لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہیں لیکن مجورٹی ایسے لوگوں کی تھی جس کے فیصلوں سے تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا تھا مثال کے طور پر شویب شاہین صاحب ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں لطیف خوصہ صاحب عدالتوں میں نہیں جاتے علیمہ خان کچھ صاحب کچھ جو آپ کے وکلہ ہیں ان کے قریب ہیں کچھ بشا بی بی کے قریب ہیں تو یہ آپ کو ڈس انٹیگریٹڈ فورسز پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئیں گے اب خان صاحب کے پاس سامنے جب جو قیادت تھی مل کر آئی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے جنون نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان میں وکلہ کی ایک بڑی تعداد تھی جب پارٹی کے تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو عمران خان کے ساتھ وکلہ کھڑے ہوئے لیکن اس کے باوجود بہت سارے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جسے پارٹی کو اور اس منڈیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے اب خان صاحب نے ایک فیصلہ یہ کیا اور اس فیصلے کے بعد اب کور کمیٹی کے اوپر اب ایک بڑی اپیکس کمیٹی تشکیل جو ہے وہ دے دی گئی بیوری صاحب عمران خان نے پارٹی چلانے اور بڑے فیصلے کے لیے ایک نئی پلئنگ الیون بیدان میں اتار دی جس کے وہ خود کپتان ہوں گے عمران خان کی ہدایت پر کور کمیٹی کے اوپر ایک دس رکنی اپیکس کمیٹی بنانے کا فیصلہ اور اپیکس کمیٹی ایک پالیسی ساز باڈی ہوگی جو کور کمیٹی کے تمام فیصلوں کی منظوری دے گی اپیکس کمیٹی کے تمام فیصلے عمران خان کی منظوری سے مشروط ہوں گے اپیکس کمیٹی میں گوھر خان، اسد کیسر، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شبلی فراز، شیر افضل مروت اور سابق وزیعالہ گلگت بلتستان، خالد خرشید، حماد ازہر، آن عباس، بپی اور حافظ فرط عباس کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کور کمیٹی تھی باقی لوگ تھے وکلا کے دھڑے تھے جو اپنے اپنے انداز میں پارٹی کو چلا رہے تھے تو ویورزہ خان صاحب سے کافی ڈیٹیل جو ہے وہ ملاقات جو لوگوں کی ہوئی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، تحریک انصاف کی اور جن سے میری بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ باقیستان تحریک انصاف کی کمزور اور غلط فیصلہ سازی ہے پارٹی میں اختلافات، کور کمیٹی اجلاسوں میں عراقین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی اور لڑائیاں کور کمیٹی کا مختلف فیصلوں پر عمران خان کو اعتماد میں نہ لینا اور ان کے مشورے نظرانداز کرنا یہ وجہ بنی ہے کور کمیٹی پر کوئی چیک انڈ بیننس نہ ہونا اور اب ہم برقرار رہنا سب سے بڑی وجہ تھی خان صاحب نے پارٹی کو اپنے فیصلوں اور روڈ میپ کا پابند بنایا ہے پنجاب قیادت کو پارٹی کی فیصلہ سازی میں متحرک کرنا ہے جس کے لیے حماد عزر اور آن عباس بپی کو اپکس کمیٹی میں شامل کیا گیا کیونکہ پچھلے دن یہ خبر آ رہی تھی کہ پنجاب میں شاید کوئی فارورڈ بلوگ بن رہا ہے اگر آپ پنجاب کی حد تک دیکھیں نا تحریک انصاف وفاق میں ملک میں کے پی میں جو برزی کچھ کر لے لیکن جب تک پنجاب کے اندر آپ ارگنائز نہیں ہوں گے تحریک انصاف کو اس کے ممکنہ اہداف حاصل نہیں ہو سکتے پنجاب ایک بہت بڑا صبح ہے آج بھی ایک نشیس جو ہے انہوں نے چھین لی چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں سیٹیں زیادہ کرنی ہے اور پنجاب کی حکومت اگر ہاتھ سے گئی تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا ورز گرنڈ الائنس اور دھانگی کے خلاف احتجاج کے لیے آنے والے دنوں میں پارٹی کی فیصلہ سازی بہتر کرنا یہ بھی مقصود تھا اور یہ سوال کہ پاکستان دری کے انصاف کے حالیہ غلط فیصلے کیا ہیں اور اس کا کیا اثر پڑا اجلت میں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر انٹرا پارٹی الیکشن کروانا جس کے باعث پاکستان دری کے انصاف بعد میں بلے کے نشان سے محروم ہوئی سنی اتحاد کونسل میں عمران خان کے مشرعے کے خلاف شمولیت اور پارٹی کا مقصود نشستوں سے محروم ہونا کے پی میں مقصود نشستوں کے معاملے کو عدالتی فیصلے آنے کے بعد مس ہینڈل کرنا اور پھر صوبے میں سینٹ انتخابات ملتوی ہونے کے باعث پاکستان دری کے انصاف کا سینٹ نشستوں سے محروم ہونا اس میں شامل ہے پھر ویورز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پارٹی سے متضاد اشارے اور پالسی سامنے آنا کانونی ٹیم کی عدالتوں میں پرفارمنس کو منیٹر نہ کرنا اور تاخیر سے وکلا سے باز پرس کرنا جب فیصلے آ جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ اس فیصلے کی جو اس وقت عدالت سے آیا ہے آپ نے تیاری کیا کی تھی اور دیکھیں نقصان عمران خان کو ہو گیا پہلے تو اسی کچھ کر دیں نہیں اور بعد میں آپ ان فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پھر عمران خان پارٹی فیصلوں سے شدید نراز ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی اس پوری اپیکس کمیٹی کو تشکیل دینے کی اور پھر عمران خان کی جو نرازگی ہے نا جی اس کی بڑی وجہ آپ عمران خان کے فیصلوں پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے ہوتا ہے نا کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہو جب آئیں گے دیکھا جائے گا اور لوگوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا ایک خاندان کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں جب گھر کا سربراہ بیمار پڑ جائے یا پھر کمزور ہو جائے تو وہاں پر بھی اختلافات ہوتے ہیں یہ تو پھر سیاسی جماعت ہے جو سے مفادات کے لئے لوگوں کا کٹھے ہوئے کہ جھنڈے والی گاڑی مل جائے گی ہمیں بھی وزارتیں ملیں گی ہم بھی ٹیلوین کے اوپر آئیں گے میں آپ کے سامنے نا ایک ایک ایکزیمپل رکھ دیتا ہوں رطیف خوصہ صاحب انہوں نے ساری عمر پاکستان بیپلز پارٹی میں گزاری اتنے بڑے بڑے عدھوں پر رہے اٹرونی جنرل اور پاکستان بھی رہے پھر گورنر یہ سب کچھ مل گیا اب ان کی سیاست ختم ہوتی ہو جب انہیں نظر آئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان دری کے انصاف کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور عمران خان کی حق میں بیانات دینا شروع کر دی اور خان صاحب کے پاس تو ان کے دفاع کے لئے لوگ نہیں تھے وکلا لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور کتنی بڑی تدار میں لوگوں نے چھوڑا تو لوگوں نے اس سے ایک گولڈن اپورچنٹی بنایا اپنے لی اور استعمال کیا لیکن نقصان یہ ہوا کہ عمران خان کی باتوں کو لوگ جو ہیں باہر بیٹھ کر شاید ہوا میں اڑا رہے تھے تو اسی لیے ایپ ایکس کمیٹی کا بننا بہت ہی ضروری تھا کور کمیٹی جو مرضی کرے شیرفزل مروض صاحب کچھ کہتے ہیں ٹویٹر کچھ اور کہتا ہے جیلر کچھ اور کہتا ہے فوکل پرسنز کی لسٹ آگئی آپ کے سامنے ایک تلافات کیسے بڑھے اور اب اپ ایکس کمیٹی کے ذریعے عمران خان یہ جو اڈیالا پاور ہاؤس جس کو میں بار بار کہتا ہوں یہ پوری طرح کنٹرول میں پارٹی ان کے آگئی ہے اور ان حالات میں خان صاحب کی فیصلے آپ پوری پارٹی اپ ایکس کمیٹی کے فیصلے جو بھی آئیں گے آپ کو اس کے اوپر جو گرین سنگنل ہے وہ لینا پڑے گا عمران خان سے اس کے بغیر کور کمیٹی کے فیصلوں کی حیثیت جو ہے وہ صفر ہو جائے گی گرین صاحب کوئی بتا دیں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے اور یہ مجھے اس پہ کوئی تاجب نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اسٹیبیشمنٹ نے بہت بڑے بڑے تجربے کیے اور اگر پرویس ہٹک کو سی ایم کیپی بنانے کی بات ہو سکتی ہے پھر انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ بھی کہا تھا کہ جناب مجھے تو وزیعظم بنانے کی بھی بات کی گئی پھر اسد عمر جیسے لوگ جو پارٹی میں آئے اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے تو مجھے اس میں کوئی حرانگی کی بات نظر نہیں آتی کہ اگر کوئی شاہد افریدی کو یہ کہے کہ تم سیاست میں آ جاؤ اور یہ پروجیکٹ شاہد افریدی جو ہے اب یہ لانچنگ کی طرف کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ اب یہ بحث جو ہے نا وہ چھڑ چکی ہے اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف ورسس شاہد افریدی اور شاہد افریدی کے بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہی اور یہاں تک کہا کہ جناب اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گا تو اس میں کون صاحب کوئی مذاکہ ہے پائی جن ایک مجرم تھا نواز شریف جسے آپ جانے کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے اور پھر ملک کے ساتھ کیا ہوا تو شاہد افریدی صاحب اب کیا ایک نیا تجربہ یا پھر ایک نیا پروجیکٹ شاہد افریدی صاحب نے جی ایک بیان دیا جو انتہائی دلچسپ ہے وہ بیان کیا ہے کہ شاہد افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سیاست میں آؤں یہ دل چاہتا ہے فلم کی طرح نہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سیاست میں آؤں اور پاکستان میں کچھ کروں لیکن میرے بڑے مجھے سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں اپنے بڑوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو تب ہی بھی کیسے آگئے پائی جنہا آپ نہ گینٹ چباتے رہے ہیں آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ بال ٹیمپرنگ کیسے کی جاتی ہے اور یہ کریٹ آپ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں آپ نے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر بال ٹیمپرنگ جو ہے وہ کی اور پورے کا پورا بال ہی چبا لیا یار کم از کم بال کو تو چھوڑ دیتے ہیں نوید الحسن صاحب جو تھے وہ رن اپ پہ جا رہے ہیں اور یہ بال چبا رہے ہیں تو اتنے ڈیسپریٹ آپ ہو کر ہی کام کر رہے تھے اگر ایک آؤٹ نہیں کر سکتے تو یہ ڈیسپریریشن کا ایک مظاہرہ ان کی طرف سے کیا گیا میں نے کبھی بھی اس طرح شاید افیدی کے خلافات نہیں کی لیکن آپ سیاست میں آ کر بڑوں کا نام لیں کہ جی بڑے کہتے ہیں تو بڑے نے تو آپ کے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہو آپ کے والد صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور میں نے یہ ریپورٹ کیا ایکسلوسف وہ جو ریپورٹ تھی ہارنے کی وجہات اور پھر شاید افیدی صاحب کا جو بیان تھا جو پی سی بی کی کمیٹی کے سامنے آپ نے دیا وہ ایکسلوسفی ریپورٹ میں نے کیا سارے جو پاکستان کے جنرلسٹ آپ کے سپورٹس جنرلسٹ تھے وہ پیچھے تھے اور سب سے پہلے وہ خبر میں نے دنیا ٹیلوین پہ بریک کی کہ آپ کے والد صاحب نے اب وہ کیا کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا اور آپ نے کہا کہ آپ کے آنسو گرے کہ آپ کے والد کے بیان کے اوپر تو آپ کے بڑے کون ہیں یہ بزرور قوم کو بتائیں کیا کسی نے چٹھی لکھی ہے کیا وہ خط آپ کے پاس بھی آیا کہ سیاست میں کچھ جاؤ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو آئیڈیلائز کر کے عمران خان جیسا بن جائیں گے یا سیاست میں آ کر لوگوں کی غربت کو مٹھائیں گے خدا کے لیے جو آپ تعم کر رہے ہیں وہی کرتے رہے ہیں اس قوم کو جو ہے نا اپنے پلانز کے اندر مت کسیٹیں چونکہ آئیڈیلائز کرنا عمران خان کو عمران خان جیسا بن کر یا پوست کرنا کہ میں بھی عمران خان ہوں یہ ناممکن ہے شاید افریدی صاحب کے بڑے کون ہیں یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اس پر ضرور جواب دیجئے گا صرف جواب نہیں بلکہ سلوشن بھی دینا ہے کہ کیا شاید افریدی عمران خان بن سکتا ہے مہی تو خیر یہ سوچ کر بھی بہرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں اس قسم کی بات جو ہے وہ شروع کی گئی ہے شاید افریدی کا جناب ایک ماضی ہے اور انہوں نے ماضی میں کیا کھا کہ اگر مجھے وجازم بنا دیا گیا تو سب سے پہلے پاکستان کی قربت جو ہے ختم کروں گا اور اب شاید افریدی کے سیاست میں آنے کے حوالے سے باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں بیورز یہ تو شاید افریدی صاحب تھے لیکن میں آپ کو نے ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس ملک شہزاد اور ان کے علاوہ جسٹس باکر علی نچوی ان کا کیا ہوا جی ان کو بھی خط محصول ہو چکا ہے اور باکر علی نچوی کو ملنے والے بشکو خط کے بعد لہور ہائی کورٹ کے جس اہبان کو ملنے والے خطوط کی تعداد چھے ہو گئی ہے اچھا میں نے تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے آپ سے مخاطب ہوں اس کی بنیادی وجہ میری روٹ کنال ہے جو ہوئی ہوئی ہے پیشلے دو دن ہسے میں کافی تکلیف میں ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مجھے بولنے میں تھوڑا سا پرابلم اس وقت ہو رہی ہے اچھا جسٹس باکر علی نچوی صاحب کو خط لکھا گیا اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ان دونوں ججس کے بارے میں یعنی چیر جسٹس ملک شہزاد اور باکر علی نچوی کے بارے میں ایک تاثر ہے جی کہ یہ طاقتور حلقوں کے کافی قریب ہیں لیکن اس صورتحار میں ان کو بھی دھمکی امیز خط ملنا لوگ کہتے ہیں جی سمجھ سے بلت آ رہا ہے بھائی جن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خطوط کہاں سے آ رہے ہیں ابھی تک ریاست آپ کی یہ بتائی نہیں سکی شباز شریف کی حکومت فلاپ ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خطوط کہاں سے آئے اور پھر سونے پر سواگا یہ دیکھیں جی کہ جہاں سے جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے جس ڈاکھانے کی وہاں پر جتے بھی کیمرے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک کیمرہ کام کر رہا تھا اور کچھ مشکوک افراد سے پوچھ کے جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور ان کو ان کے قوائف بھی حاصل جو ہے وہ کیے گئے ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک کمیشن کی جو درخواست جس کے اوپر تین سو وکلا گئے لیکن اب ایک اور درخواست جی سامنے آئی ہے اور کن وکلا نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں کیا کہا گیا فل کورٹ بنانے کی جی استعداد کی گئی ہے عامد زبیری ہیں جی شباب شہاب ہیں شفقہ چوہان ہے منیر احمد کاکر چودہ اشتیاق تاہی فراز عباسی انہوں نے درخواست دائر کی ہے اور عابد زبیری صاحب نے کہ سپریم کورٹ بار کونسل کے جو سابق صدر ہیں کہ جناب فل کورٹ تشکیل دیا جائے درخواست میں یہ کہا گیا کہ عدالتی معاملات میں جنسیوں کی مبینہ مداخلت کے معاملے پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور انتظامیہ اور خفیہ اداروں کو عدلیہ میں متاخلت سے جو ہے وہ رکا جائے درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ وقلہ کے مطابق سپریم کورٹ علامیہ سے پڑا چلتا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کے سپرٹ کرنے میں ججیز کے درمیانے اختلاف رائے نہیں تھا وفاقی حکومت کی جانے سے انکواری کمیشن تشکیل عدلیہ کی ازادی کے منافع ہے کمیشن فل کورٹ بنے کا یا نہیں بنے کا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر ویلیبیلٹی کا ایک انصر اس میں شامل ہوگا لیکن جب آپ تو کاری صاحب یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ فل کورٹ بنانے میں سپریم کورٹ کو کیا تکلیف ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ فل کورٹ نہیں بناتا اور بیٹھ کر اس فیصلہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ لوگ کون ہیں جو ججز کو دھمکیاں لگاتے ہیں میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھی ججز کو دھمکیاں لگ رہی ہیں اور آپ خموش ہو کر بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا پاکستان میں ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کی گونج رہی ہے نئی بنتی ہیں اور کچھ کینگز پارٹی ہوتی ہیں کچھ حادثاتی پارٹیز بن جاتی ہیں اس کو بنایا جاتا ہے جساں ماضی میں پاکستر زمین پارٹی بنی کیا بنا کہاں ہے پاکستر زمین پارٹی وہ کس کو پیاری ہو گئی پھر اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پھر ایم کیو لندن یہ سب آپ کے سامنے حقیقی یہ سب بنتی ہیں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو آپ کی استحقام پاکستان پارٹی بنی کس نے بنائی اب پتہ یہ جھل رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے اور شاہد خاکان عباسی صاحب نے پارٹی بنانے کا اصولی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے اطلاع یہ ہے جی کہ اس کا نام پاکستان ریفارمز پارٹی ہوگا اور اس کا اعلان بازاتا طور پر اگلے ماہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا نئی سیاسی پارٹی میں کون کون شامل ہوگا جی ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان مسلمین کے نون سے نراز ہیں پیپلز پارٹی میں نراز ہیں پی ٹی آئی میں نراز ہیں ان تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس پارٹی میں شمولیت افتیار کریں مفتا اسمائل صاحب جی مفتا اسمائل بہت قریب رہے اور ایک پوری ایک ہسٹری ہے سولہ ماہ کی حکومت کے اندر کہ کس طرح سے جو اس حق ڈار صاحب تھے ان کے خلاف تھے اور پھر آپ آمنے سامنے آئے اور انہوں نے کیا کیا آہ بفتا اسمائل اس کو definitely join کریں گے سردار محتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اسے definitely join کریں گے دوہزار چوبیس میں جی سردار محتاب عباسی صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے سیاسی حریف وفا کی وجہ امان اللہ خان جدون کے بیٹے اور پاکستان دریگہ انصاف کے حمایت یہ آفتہ ازاد امیدوار علی خان جدون کے حمایت کی تھی سردار محتاب عباسی تین دھائیوں تک نون لی کے ساتھ ہے تیس سال آپ نے پارٹی کو دے دی ہے یار پارٹی نے آپ کی اتنی نی عزت کی اور اب آپ ایک پارٹی نہیں بنانے جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو یہ ایک آئی اوپنر ہے پاکستان کی عمام اور سیاستدانوں کے لیے مصطفیٰ رواز کوکر صاحب ایک فلوسفر ہے پولٹیکل فلوسفر if he joins any university that will be better than becoming politician or rejoining another political party ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ نواز کوکر جو کوئی ایک پولٹیکل فلوسفر آج کل بن کے ہمیں نظر آئیں گے محمد زبیت صاحب بھی امید کی جاری ہے کہ جناب وہ اسے جوائن کریں گے اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی جو ہیں جنہیں کنونز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پارٹی میں آئے اور ہم بھی اس تحقام پاکستان پارٹی کی طرح جو ہے اچھا میں آپ کو نا ایک کمپیریزن رکھتے تھا ہوں دونوں پارٹی میں فرق پتا ہے کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کو کھڑا کیا گیا اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں پارٹیز اپنی اپنی جو ان کی ریسپیکٹی پارٹیز ہیں وہاں پر ان کو روم نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی پارٹی بنائیں گے اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے بنی تھی اور ان کے سامنے الیکشن نہیں ہے ان کے پاس کافی ٹائم ہوگا ٹاک شوز بھی جائیں گے جلسے کریں گے اورگنائز کریں گے سطح مختلف صبحوں کے اندر اور ان کی کوشش ہوگی کہ پنجاب سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ پارٹی جو ہے ایک مضبوط دھڑے کے طور پر سامنے آئے تو یہ دونوں استحقام پاکستان پارٹی اور اس جماعت میں آپ کو بنیادی فرق جو ہے وہ یہ نظر آئے گا میں ویڈز آپ کو نا آخر میں خبر دے دوں کہ باز کس یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ نراز لوگ جو چھوڑ کر چلے گے ان کا تو حساب کر دیا اب وہ نئی پارٹی بنانے کی طرف جا رہے لیکن کچھ نراز لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مطابق انہیں جو ہے وہ جتایا کیوں نہیں گیا بلکل اسی طرح جسا نواز شریف کو جتایا گیا ان میں رانا سناؤلہ صاحب ہیں جوے لطیف ہیں اور دونوں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بھرپور طریقے سے بات کر رہے ہیں اب جوے لطیف رانا سناؤلہ کو شوکواز نوٹس دینے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں جی کہ رانا سناؤلہ کو پنجاب کابینہ میں شامل کرنے کے لیے بہت زور لگایا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں نے شامل نہیں ہونا اور یہ بھی خبر آئی کہ شباز شریف نے خود رانا سناؤلہ کو فون کر کے کہا کہ یا جا اور جا کر جوائن کرو تو اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا اور اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پارٹی سے نراز ہیں اور لوگ وہاں پر نولک کیا کر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس لیے نراز ہیں کیونکہ انہیں جتوایا نہیں گیا یا ہار گئے اور اس وجہ سے یہ بیانات اس طرح سے دے رہے ہیں لیکن خبر یہ آ رہی کہ دونوں کو مستبع کریم میں شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اب اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ پارٹی کے اندر حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کر کے مزید محاص کھولیں ابھی تو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کریں گے تو اس سے پارٹی کا جو ہے نا وہ مرال کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور خاص طور پہ ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ جھا کر شاہد خاکان عباسی جیسے لوگوں کو جو ہے ان کی پارٹی کو جوائن کر لے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کر جیسے شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجی گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ